چاروں کا ربط ہونا چاہیے تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم بلد امین کی قسم امن والے شہر کی قسم تور سینہ کی قسم اب انجیر اور زیتون کا تور سینہ سے اور بلد امین سے کیا ربط ہے آپس میں تعلق کیا ہے اور پھر اگر چاروں چیزوں کا تعلق مل بھی جائے تو لقد خلقنا الانسانہ فی احسن تقویم یقینا ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ ڈھال کے پیدا کیا اس سے اس کا کیا تعلق ہے چاروں قسموں کا یہ جو پانچویں آیت آئی ہے اس نے بتایا ہے کہ راس کہاں ملے گا ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ ڈھال کے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے حسن کی گفتگو ہو رہی ہے انسان کے حسن کی گفتگو ہو رہی ہے تو عقل کا تقاضی یہ ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی جائے ان کا تعلق حسن سے ہونا چاہیے حسن کے بغیر کسی چیز کی قسم نہ کھائی جائے تو راوی نے بڑھ کر معصوم سے پوچھا آخر تین کیا ہے زیتون کیا ہے تور سینہ کیا ہے بلد امین کیا ہے امام نے کہا کیا کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے کہ وہ تو کہتے ہیں انجیر کی قسم زیتون کی قسم کہا جھوٹ بولتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے حسن کی قسم حسن کی قسم اللہ کہہ رہا ہے حسن کی قسم حسین کی قسم حسن کی قسم حسین کی قسم معنی محفوظ کیجئے گا حسن کی قسم حسین کی قسم تو تور سینہ کیا ہے بلد امین کیا ہے جو قرآن فہمی کا زوق رکھتے ہیں ان کے لئے اشارتاں عرض کر دوں کہ ان دو آیتوں میں سنتِ لفو نشرِ غیرِ مرتب ہے بس اتنا کافی ہے کہہ دینا جو قرآن فہمی کا زوق رکھتے ہیں وہ تلاش کر لے جا کے سنت ہے اور سنت کا نام ہے لفو نشرِ غیرِ مرتب لفو نشرِ مرتب ہوتی تو کچھ اور ہوتی ترتیب غیرِ مرتب ہے ترتیب کیا ہے تور سینہ کی قسم بلد امین کی قسم اگر لفو نشرِ مرتب ہوتی تو بلد امین پہلے ہوتا تور سینہ بعد میں ہوتا تور سینہ پہلے ہے بلد امین بعد میں راوی نے کہا اچھا حسن کی قسم حسین کی قسم تو پھر تور سینہ کیا ہے بلد امین کیا ہے کہ وہ دو زمینیں وہ دو زمینیں جہاں دونوں قیامت تک کے لئے آرام کر رہے ہیں وہ دو زمینیں جہاں حسن و حسین قیامت تک کے لئے آرام کر رہے ہیں کہ ہم تو سمجھے تے تور موسیٰ والا ہے کہ جو جل جائے گا اللہ اس کی قسم کھائے گا موسیٰ والا تور تو جل گیا اللہ اس کی قسم کھائے گا وہ تو ہی نہیں کہ تو پھر تور وہ تور کیا تھا کہ یہ تور جسے کہا گیا ہے وہ بلن جگہ کہ پھر تور سین ہے کربلا بلد امین ہے مدینہ حسن مدینہ میں آرام کر رہے ہیں حسین کربلا میں اب قسم سنیے حسن کی قسم حسین کی قسم کربلا کی قسم مدینہ کی قسم ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا اب سمجھ میں آیا کہ چونکہ حسن کی بات کرنا تھی اس لیے پہلے حسن و حسین کی قسم کھا لی اس لیے کہ حسن و حسین سے زیادہ کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے اس لیے تو حسن و حسین ہے راوی نے کہا حسین کا نام حسین کیوں ہے نبی نے کہا اس سے زیادہ کوئی حسین جو نہیں ہے اس سے زیادہ حسین جو کوئی نہیں ہے کس نے کہا کس نے کہا پیغمبر نے کہا پتا ہے پیغمبر حسین کو کیا کہتے تھے حسین نہیں کہتے تھے کل کی تقریر سے مسلسل ہو رہا ہوں چونکہ مربوط بھی ہیں تقریریں پیغمبر حسین کو حسین نہیں کہتے تھے ابنی نہیں کہتے تھے قررت علین نہیں کہتے تھے جب پکار نہ ہوتا تھا تو کہتے تھے اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت میں کیسے عرض کروں آپ سے اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت زینت کے مانی کل بتا چکا اس کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان میں حسین ہیں تو اچھا لگ رہا ہے آسمان اور زمین کی زینت حسین ہے حسین نہ ہوتے اور آسمان نہیں آسمانوں کی اور زمینوں کی تو ہر جگہ زینت ہے حسین سے اور نبی اسی لقب کے ساتھ حسین کو پکارتے ہیں یعنی یہ عجیب زینت ہے میں کیسے آپ سے عرض کروں یعنی زین السماوات والارزین عبداللہ ابن مسعود جو پیغمبر کے صحابی ہیں اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ عالم اسلام نے ان سے قرد بھی لی ہے تفسیریں بھی لی ہیں واقعہ کبھی پورا لاہور میں پڑھ چکا آج وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعے میں مجھے سیدو شہدہ کا ذکر کرنا ہے اس لیے صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں ایک دن آئے نبی کے پاس تو کہنے لگے حقیقت دکھا دیجئے نبی کہنے لگے سامنے حجرے میں چلے جاؤ وہاں پہنچے تو دیکھا علی سجدے میں ہے اور کہہ رہے پالنے والے اپنے محبوب کے صدقے میں میرے شیعوں کو بخش دے اپنے محبوب کے صدقے میں میرے شیعوں کو بخش دے جب وہاں سے واپس آئے کہ نبی کو بتائے کہ علی کیا کہہ رہے تو دیکھا نبی سجدے میں ہے اور کہہ رہے اپنے ولی علی کے صدقے میں علی کے شیعوں کو بخش دے تو بے ہوش ہو گئے اپنے محسوس سے جب انہوں نے کہا حقیقت دکھا دیجئے تو پہنم نے کہا دیکھ نہیں سکو گے زد کی نبی نے کہا جاؤ دیکھو واپس آئے دیکھا یہ دعا کر رہے ہیں علی نبی کا واسطہ دے رہے نبی علی کا واسطہ دے رہے تو بے ہوش ہو گئے گھش کھا دے گھش آ گیا گھش سے افاقہ ہوا تو نبی سجدے سے سر اٹھا چکے تھے کہ کیا ہوا کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے کہا کیا کہا آپ علی کا واسطہ دے رہے علی آپ کا واسطہ دے رہے آپ میں پہلے کون ہے آپ میں سے پہلے کون ہے پہلے کون خلق ہوا کہا سن ابن مسعود اب وہ پوری روایت نہیں ارز کرنی سنو ابن مسعود ہم ہمارا وہ نور ہے جو ہر شہ سے ہر شہ سے پہلے خلق ہوا ہمارا نور ہر شہ سے پہلے خلق ہوا اور پھر پیغمبر نے بتایا کہ پنجتن میں کس کے نور سے کیا چیز پیدا کی ہوئی ملائیالہ کی بہت سی چیزیں پنجتن کے نور سے پیدا کی گئی ہیں میں ساری نہیں ارز کر رہا صرف اس وقت جو میرے موضوع میں کہا کہ حسین کے نور سے جنت ملائکہ ہورِ غلمان حسین کے نور سے پیدا کی حسین کے نور سے پیدا ہوئی ہے جنت اسی لئے مغفرت حسین کے پاس ہے حسین کے نور سے خلق ہوئی ہے ہورو غلمان ملائکہ تب ہی تو آپ دیکھتے ہیں ملک دوڑا دوڑا آ رہا ہے حسین آئے تو مبارک بات دینے جھولا جھولانے فیض لینے جنت پیدا ہوئی حسین کے نور سے حسین سے ہٹ کے نہیں ملے گی حسین سے ہٹ کے نہیں ملے گی یہ ہے حسین تو یا زین سماوات والارزین جنت کیا ہے جنت کیا ہے جنت کائنات میں آپ کے ذہن میں جو عیش کا تصور آ سکتا ہے اس کو کئی لاکھ سے ضرب دے دیجئے تو جنت ہے لیکن یہ آخرت کا عیش رہ گا یا دنیا کا تو اس کی بھی حدیث سن لیجئے امام نے کہا کہ عیش دنیا ہمارے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے دنیا کا عیش ہمارے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ہمارا تذکرہ دنیا کا عیش ہے تو جو یہاں عیش میں ہے وہ وہاں عیش میں ہوگا دنیا سمجھ رہی ہے دولت اختدار آسائش نعمت نہیں اہل بیعت کا تذکرہ اہل بیعت کا ذکر اور یہ ذکر عیش ہے تو جو عیش کا حد الامکان تصور آتا ہے وہ ہے جنت اور وہ جنت خلق ہوئی ہے حسین کے نور سے جب جنت اتنی حسین ہے سورہ واقعہ پڑھو سورہ حدید پڑھو سورہ رحمان پڑھو میں کیسے بتاؤں دنیا میں دنیا میں انسان اور مسلمان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو تبلیغ کرتے ہوئے بھی ہوروں کی رغبت دیتا ہے یہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں ہوروں کے لیے یہ روزے رکھے جا رہے ہیں ہوروں کے لیے یہ عبادتیں ہو رہے ہیں ہوروں کے لیے ہورے تو خلق ہوئی ہیں حسین کے نور سے حسین ابن علی کے نور سے خلق ہوئی ہیں اور پھر کوئی کیا جانے کہ ہورے کیا ہیں اگر قرآن پڑھ کے جنہ سمجھ میں آ جائے تو پھر غور کرنا کہ حسین کیا ہے ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے کی کسی مجلس میں اقبال ٹاؤن میں ایک روایت پڑھی تھی اب بات آگئی تو جلدی میں ایک جملہ کہ دوں یاد رکھئے گا حسین کی عظمت پر غور و فکر کے چکر میں کوئی نہ پڑے میں کچھ کہہ رہا ہوں حسین کی عظمت پر غور و فکر کے چکر میں کوئی نہ پڑے جو حسین کے بارے میں جتنا کہہ دیا گیا ہے خاموشی سے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ وہ مرتبہ ہے جہاں پیغمبر کا سر جھگا ہوا ہے بہت روایتیں آپ نے سنی ہے لیکن چونکہ ولادت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اصلاً نماز دو رکت تھی ساری بجر زہر عصر مغرب عشاء سب دو رکت تھی ایک ایک رکت کا اضافہ رہے تھے عصر کی نماز کی دوسری رکت تھی جبریل آ گیا اللہ یبشر وقبل حسین اللہ آپ کو حسین کی بشارت دیتا ہے نبی کو حسین کے دنیا میں آنے کی خوش خبری ملی دوسری رکت میں سلام پڑھنے کے بجائے نبی کھڑے ہو گئے دو رکت حسین کے شبرانے میں ادا کی مانو نہ مانو پڑھنی تو پڑھیں گی کھڑھم چکا موسیقی دو رکت اللہ کی ہے دو رکت اللہ کی ہے دو رکت شکرانہ ہے حسین کا تقریر کہاں سے مڑی تھی یاد رکھیے گا اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں یہ خدا کا دیا ہوا ہے یہ حسین کا خلقت میں برابری آئی نہ کچھ کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں حسین کا دیا خدا کا دیا برابر نظر آیا نہ کیوں کہا نہیں نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے چار رکت میں دو رکت خدا کے لیے تھی دو رکت حسین کا شکرانہ ہے اے اللہ کے رسول شکرانہ پڑھنا ہے تو آپ خود پڑھئے نوازہ آپ کو ملے